یہ کہانی ہے دنیا کی سب سے زیادہ دولت مند عورت کے زوال کی کہ جس کی دولت کئی سالوں تک چین سے باہر بھی شاسرخیوں تبصروں اور حساب کتاب کا مرکز رہی وہ ہیں صرف اکتالیس سالہ چین کی شہری یونگ ہو یان جو نہ صرف چین کی امیر ترین شخصیت میں شامل ہوتی رہی ہیں بلکہ وہ ایشیا کی بھی امیر ترین عورت رہی دس سال پہلے جب سے انہیں ان کے والد کی جانب سے وراثت میں ایک ریل سٹیٹ ایمپائر ملی ہے ان کی دولت میں مسلسل اضافہ ہی ہوا ہے لیکن سن دوہزار بائیس میں ان کے لیے چیزیں اور حالات بدل گئے پچھلے کچھ سالوں کے دوران انہیں شدید معاشی نقصان اور تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے بلوم برکی ارب پتی افراد کی فہرست کے مطابق دوہزار اکیس کے دوران یونگ کی دولت میں مجموعی طور پر باون فیصد سے زیادہ کمی ہوئی اسی سال اس کاروباری خاتون کی کل دولت کا تخمینہ تقریباً تین تیس اشاریہ نینانوے ارب ڈالر لگایا گیا تھا جو اسی سال کے جولائی میں کیے گئے اندازے کے مطابق کم ہو کر سولہ اشاریہ ایک ارب ڈالرز رہ گئی تھی معاشی ماہرین و تجزیہ کار اسے نہ صرف چین کی ریل سٹیٹ مارکٹ کی بری حالت کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں بلکہ دنیا کی دوسری بڑی مویشت کے مستقبل کے بارے میں بھی ایک اہم تنبیہ کے طور پر بھی دیکھتے ہیں تب کہا گیا تھا کہ چین میں ریل سٹیٹ کی بری حالت کی وجہ دوہزار بیس سے اس شعبے میں مکانات کی قیمتوں میں کمی خریداروں کی مانگ میں کمی اور کرز کی ادائیگی میں سارفین کا دیوالیا ہونے کے بہران کے باعث سنگین مسائل سامنے آئے جس نے ملک کے چند بڑے ڈیویلپرز کو متاثر کیا ہے صورتحال اس حد تک خراب ہو گئی کہ چند بینکوں کے پاس رقم ہی ختم ہو گئی جس کے باعث چین کے مختلف شہروں میں احتجاج اور مظاہرے بھی ہوئے جبکہ یونگ ایشیا کی سرد سے امیر ترین خاتون ہی رہی مگر ان کی مالی حیثیت میں بھی کمی اور گراوٹ آنا شروع ہو گئی بلومبر کے مطابق ان کے بعد کیمیکل فائبر کی سنت سے وابستہ خاتون فین جونگ وے کا نمبر آتا ہے جن کے اساسے بھی تقریباً سولہ بلینڈ ڈالر رہے ہیں مگر جونگ جو یان کون ہیں اور ان کا شمار دنیا کے امیر ترین افراد میں کیسے ہوا ان سوالوں کا جواب انتہائی دلچسپ ہے جونگ دراصل 1981 میں جنوبی چین کے صوبے گوانگزو کے شہر فوش شان کے ایک زیلہ شانگ ٹاک میں پیدا ہوئی وہ چین کے امیر ترین افراد میں سے ایک جونگ گو یانگ کی بیٹی ہیں چین کے باعثر خاندان میں پرورش حاصل کرنے والی جونگ نے عالی تعلیم حاصل کی اور اپنی جوانی میں وہ امریکہ بھی زیر تعلیم رہی انہوں نے 2003 میں اوہائیو سٹیٹ یونیورسٹی سے بیچولرز آف آرٹ ای سائنسز میں گریجویشن مکمل کی چین واپس لوٹنے کے بعد انہیں 2007 میں ان کے والد کی جانب سے ویراست میں چین کی فروخت کے لحاظ سے سب سے بڑی ریل سٹیٹ کمپنی کنٹری گارڈن ہولڈنگ کے اکثریت ہی حسیث دیے گئے گوانگزو میں 1992 میں قائم کی گئی ریل سٹیٹ کمپنی کنٹری گارڈن ہولڈنگز ہانگ کانگ میں اپنے آئی پی او کے بعد کامیاب ہوئی اور وہاں اس نے تقریباً 1.6 بلین ڈالر اکٹھے کیے جو کہ گوگل کے 2004 کے امریکی آئی پی او کے بعد کے برابر ہیں اگرچہ یونگ کو عوام کی نظروں سے دور رہنے اور سادہ زندگی گزارنے کے لیے جانا جاتا ہے مگر وہ چین میں اور بیرون دنیا کی بے شمار شہ سرکیوں کا مرکز ہیں ان میں سے سب سے زیادہ بدنام واقعہ وہ تھا جب 2018 میں دی سائپرز پیپرز نامی لیگ دستاویزات میں یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے قبرس کی شہرت لے رکھی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ چین دوری شہریت لینے کی اجازت کسی کو نہیں دیتا نہ ہی اسے تسلیم کرتا ہے چینی منڈی کے ماہر جانگ کو ایک قابل اور کاروبار کی سمجھ بوجھ رکھنے والی خاتون قرار دیتے ہیں 2021 کے جون میں انٹرنیشنل ہاسپیٹیلٹی انسٹیٹیوٹ نے انہیں عالمی مہمان نبازی کی سنت میں سب سے طاقتور اور بااثر افراد کی فیرس میں شامل کیا تھا تاہم اس رکھ تک ان کے کاروبار میں کمزوری کے اثار دکھائی دینے لگے تھے اور ایسا اس لیے تھا کیونکہ 2020 سے ہی ملک کی ریل سٹیٹ مارکٹ میں زیادہ پیشیدگیاں شروع ہو گئی تھی اور اس کی وجہ صرف کرونا وبا نہیں تھی بلکہ اس کی وجہ چینی حکام کے جانب سے ریل سٹیٹ کے شعبے میں ضرورت سے زیادہ کرزوں کو روکنے کی کوشش کرنا تھی چینی حکام کے اس اقدام سے ملک کی بڑی تعمیراتی کمپنیوں کو آدائیوں کے لیے ایک جنگ کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں اپنے کرز دہندگان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کرنے پر مجبور کر دیا گیا یہ بہران اس وقت مزید بڑھ گیا جب چین کی سب سے زیادہ مقروض ریل سٹیٹ کمپنی ایور گرانڈ دو ہزار اکیس میں مہینوں کے مالی مسائل کے بعد دیوالیا ہو گئی اس کے تناظر میں اور اس سال اب تک کئی دوسرے بڑے ڈیویلپرز بشمول قائسیہ اور شیماؤں گروپ نے بھی کرز دہندگان سے محلت مانگی ہے حالیہ کچھ سالوں میں خریداروں کے ہرتال کی خبریں سامنے آنے اور ہزاروں افراد کی جانب سے گھروں کی تعمیر کے لیے جانے والی پیش کی ادائیگی روک دیا جانے کے بعد ملک میں تعمیراتی شعبے میں سست روی کے باعث اس بہران میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اس سب صورتحال نے کنٹری گارنن کمپنی جو کووڈ وبا کی ابتدا میں بھی کامیابی سے کام کرتی رہی کو بھی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور یہاں تک کہ اسی سال کے جولائی میں اس کمپنی کو پیسے کٹھے کرنے کے لیے اپنے حسیس کو تیرہ فیصد کم قیمت پر فروغ کرنا پڑا تھا اس سب صورتحال میں جان کی دولت اور ان کی کمپنی کے لیے تاویل المدتی تصویر کچھ اچھی دکھائی نہیں دیتی گزشتہ جولائی میں ایک ریپورٹ میں کریڈڈ ریٹنگ ایجنسی ایس اینڈ پی نے اندازہ لگایا تھا کہ اس سال چین میں کرز اور گربی رکھیے جانے والے ہر تالوں کے وائز جائدات کی فروغ میں ایک تہائی کمی آ سکتی ہے درین ازنا لندن میں قائم ایک آزاد اقتصادی تحقیقی فرم کیپٹل ایکنومکس نے پیش گوئی کی ہے کہ فروغ کے بغیر مزید بہت سے ڈیویلپرز ختم ہو جائیں گے جو چین کی مویشت کے لیے خطرہ ہے